صلی اللہ علیہ وآلیم صحیح بخاری حدیث تمبر تین سو اکسٹھ ہم سے یحیٰ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے فلح بن سلمان نے وہ سعید بن حارس سے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیسے آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر سحی بخاری حدیث تنبر تین سو باسٹھ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سحل بن سعاد سعادی سے انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں سحی بخاری حدیث نمبر تین سو ترے سٹھ مسروع بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہِ طبوک میں تھا آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے میں نے اسے اٹھا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے آپ نے قضاءِ حاجت کی اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا پھر نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 364 عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کہندے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کہندے پر رکھ لیا اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 365 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالی نے ہمیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے کوئی تہبند اور قمیس کوئی تہبند اور قبا میں کوئی پجامہ اور چادر میں کوئی پجامہ اور قمیس میں کوئی پجامہ اور قبا میں کوئی جانگیہ اور قبا میں کوئی جانگیہ اور قمیس میں نماز پڑھے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیہ اور چادر میں نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث 366 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنے نہ پجامہ نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زافران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن عبی زعب نے اس حدیث کو نافے سے بھی روایت کیا انہوں نے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 366 عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے ابو صعیف خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر اجتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر الہدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 366 اے رج ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بی و فروخت سے منع فرمایا ایک تو چھونے کی بی سے دوسرے پھینکنے کی بی سے اور اشتعمال اس سما سے جس کا بیان اوپر گزرا اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 379 حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے یوم نہر زل حج کی دسویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا حمید بن عبد الرحمن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برت پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مزامین کا عام اعلان کر دیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرق نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا تواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستر عبد الرحمان بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا میں جابر بن عبداللہ انساری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا شکریہ